اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میہ ٹیک میرا نام فہیم ہے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ہواوے میٹ ٹین لائٹ یا ہواوے کے وہ والے سمارٹ فون جن میں ای 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 آئی 5.1 ہے اس میں آپ یہ ٹرکس اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ وہ دس ٹرک ہیں جو کہ آپ کو آج سے پہلے نہیں معلوم ہوں گے اور اگر ہوں گے بھی تو کیا ہے میں ایک بار پھر یاد کرا دیتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر منشن کر دوں کہ یہ ٹرک جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ صرف انہی میں سپورٹیبل ہیں جن میں ہواوے ای 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 آئی 5.1 ہے تو اگر آپ کا ہواوے موبائل اس سے لور ورچن کا ہے تو اس ویڈیو کو بند کر جیجئے لیکن بعد میں مجھے بلیم مت کیجئے گا تو ہواوے ای 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 فائف میں بیلٹ ان سکرین ریکارڈر بھی دیا گیا ہے تو اس کو آپ اپن کیسے کریں گے آپ نے پاور بٹن اور والیوم اپ بٹن کو ایک ہی بار دوانا ہے اور دبائے رکھنا ہے اور دب تک یہاں پر ٹائمر شروع نہ ہو تب تک آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور جیسے ہی ٹائمر شروع ہوگا اس کے ایک دو تین کے بعد آپ یہاں پر سکرین ریکارڈر سٹارٹ ہو جائے گا جس کا آپ کو سائن اوپر کی طرف مل جائے گا اور ساتھ سٹاپ کا بٹن بھی ہوگا اور اگر آپ سٹاپ کرنا چاہیں تو سٹاپ کے بٹن پر کلک کریں اور وہاں سے سٹاپ کر دیں اس کے علاوہ سمپلی ٹاسک بار میں جائیں اور یہاں پر آپ کو سکرین ریکارڈر کا آئیکن بھی مل جائے گا تو وہاں پر بھی کلک کر کے آپ سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں دوسرا میترد ان کے لئے ہے جو کہ وہ لمبے لمبے سکرین شاٹ لیتے ہیں میری طرح اور دیفنیٹلی یہ جو ٹریک ہے وہ میرے لئے بہت خاص تھا یہاں پر آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں کا بھی آپ نے سکرین شاٹ لینا ہو لینٹی قسم کا وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے پاور کی اور وولیم ڈائنگ کی کو ایک ہی بار دبانا ہے اور دبائے رکھنا ہے جیسے ہی آپ کو سکرین شاٹ یہاں پر کیپچر ہو جائے تو یہاں پہ آپ کو سکرول رول کا آپشن ملے گا تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے وولیم ڈاؤن کو کلک کیے رکھنا ہے اور جتنا بھی آپ نے سکرین شاٹ لینا ہو کسی براؤزر کا وہ آپ نے کیپچر کر لینا ہے جو کہ آپ سکرین پر سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہواوے کا نیرو بیزل موبائل ہے یا ایک بڑی سکرین والا موبائل ہے اور آپ کو اس کا اپر والا پارٹ ایکسس کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے یا پھر ٹاس بار تک آپ ایزیلی پہنچ نہیں سکتے تو یہاں ہمارے پاس یہاں پر چھوٹا سیک ٹریک ہے سمپلی آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے وہاں پر آپ نے سمارٹ ایسسٹنٹ کو کلک کرنا ہے تھرڈ نمبر پر آپشن ہوگا اس کو کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے والے آپشن کو آن کر دینا ہے اسے ہوگا یہ جب آپ نیچے کی طرف اس کو سوائپ کریں گے تو یہاں پر آپ کی سکرین چھوٹی ہو جائے گی اور یہ ٹریک ایک طرف کا نہیں ہے آپ دونوں طرف سے سوائپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میں دوسری طرف بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ اپنے موبائل کے فنگر پرنٹ سکینر کو صرف ایزا انلاک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے موبائل کی بیستی کر رہے ہیں اس سے اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپشن ہوگا فنگر آئی ڈی کا یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن دیکھیں گے آنسر کال کا سٹاپ الارم کا اور یہاں پر شو نوٹفیکشن پینل اور آپ ان سے اپنی ایمیجز کو بھی سوائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ سیمپلز بھی دکھا دیتا ہوں اپنی فنگر کو آپ ڈاؤن سوائپ کر کے سکرین لاؤگ پر اپنے ٹاس بار کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنی ایمیجز کو سوائپ کر سکتے ہیں الارم بھی بند کر سکتے ہیں اور کالز بھی پک کر سکتے ہیں اور یہ آپشن بہت ہی کمال ہے اس کے بعد موبائل کے اندر کچھ ایسے فیچرز ہیں جس سے آپ صرف اپنی نکل سے کچھ پوائنٹس ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بھی شو کرتا ہوں آپ کو سمپلی سیٹنگ کے اندر جانا ہے اس کے بعد سمارٹ اسیسٹنس کے اندر جانا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر کا یا دوسرے نمبر کو جو آپشن ہوگا موشن کنٹرول کا اس میں آپ کو جانا ہے اور سمارٹ سکرین شوٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو آن کر لینا ہے اب جیسے ہی آپ اپنے نکل سے ڈبل کرک کریں گے تو یہاں پر سکرین شوٹ کیپچر ہو جائے گا پھر سے نکل پر کلک کر کے جیسے ہی جس ایریا پر آپ سرکل لگائیں گے تو وہاں پر آپ کا سرکل بن جائے گا جس کو آپ اپنے باکس کے اندر سرکل کے اندر یا پھر ہرڈ کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنی دو فنگرز کی نکل کو ایک دفعہ ہی سکرین پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا سکرین ریکارڈر آن ہو جائے گا اور یہ ایک تیسرہ میتھڈ ہے جسے آپ اپنی سکرین کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور یہیں سیز ڈاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنے نکل کو ایک بار زور سے کلک کریں گے اور سوائپ کریں گے سائٹ پر تو یہاں پر آپ کا ٹاسک بار اوپن ہو جائے گا جس سے آپ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتے ہیں ایپل کی کچھ ڈیوائسز کے اندر آپ نے فلوٹن ڈاک تو دیکھا ہی ہوگا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی موبائل میں بھی ہو سپسے پہلا جو آپ کو آپشن نظر آئے گا وہ ہوگا فلوٹن ڈاک کا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آن آف کو آپشن ملے گا جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو یہاں پر آپ کو فلوٹن ڈاک آپ کے سانے آ جائے گا اور یہاں سے آپ اپنی بہت ساری سیٹنگز کو آن کر سکتے ہیں جیسے کہ سکرین کو آف کرنا منیو کے اندر جانا اپنی ریسنٹ جو میموری ہوگی اس کو کلیئر کرنا اگر آپ اپنے موبائل کو رات کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد آپ کی نید ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کی آنکھوں میں دھر دھونے لگ جاتا ہے تو سٹیپس کو فالو بھیجئے سیٹنگز میں جائیے اس کے بعد ڈسپلی میں جائیے جیسے ہی آپ ڈسپلی پر کلک کریں گے تو یہاں کے پاس برائٹنس کے اوپر اپشن آئے گا آئی کمفرٹ کا آئی کمفرٹ پر کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کی سکرین جو ہوگی وہ ییلو ایش ہو جائے گی جس کی آپ ییلو ایش جو اس کا ییلو ایش پن ہوگا اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں درد کس جگہ پر نہیں ہوتا اور آپ کو موبائل یوز کرنے کے بعد سکون کی نیند کس جگہ پر آتی ہے اگر آپ کے پاس ہواوے کی انفینیٹی ڈسپلے والی ڈیوائس ہے اور جب آپ تھرڈ پارٹی ایپس کو ڈاؤنلڈ کرتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ اس طرح کی لیٹر باکسنگ آ جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے فل سکرین کا تو آپ اس کو فل کیسے کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس فل سکرین والے آپشن پر ہی کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اوکے پکا آپشن آئے گا جیسے ہی آپ اوکے پر کلک کریں گے تو سمپلی آپ کی جو وہ تھرڈ پارٹی ایپ ہوگی وہ آپ کی پوری سکرین پر آ جائے گی اگر آپ ہواوے کی کسٹوم ہوم سکرین سٹائل سے تنگ ہیں اور کوئی نہ کوئی لاؤنچر جوز کرتے ہیں تو آپ کو مزید لاؤنچر جوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ کو اپنی سیٹنز میں جانا ہے اور یہاں پر تیسرا سے چوتھا اپشن آپ کو ملے گا ڈسپلے کے اوپر ہوم سٹائلز یہاں پر کچھ اس طرح اگر ڈسپلے سامنے آ جائے گا جو کہ ہواوے کی پرانی ڈیوائسی سے بلکل مختلف ہے تو یہ تھے آج کے ہواوے کے موبائلز کے کچھ ٹرکس اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر نائے ہیں چینل پر تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ اگر کوئی گات پوچھنی ہو یا کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد اللہ حافظ